افریقی میدانوں میں صبح ہوتے ہی ایک خطرناک لیکن خوبصورت جانور جھاڑیوں میں سے نکلتا ہے اور جنگل کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ شکار اور شکاری کا آمنہ سامنا کبھی بھی ہو سکتا ہے چیتے کے سامنے جب کوئی بھی جانور ہوتا ہے تو موت اور زندگی کی کشم کشمے ہی ہوتا ہے شکار اور شکاری ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے تلے ہوتے ہیں جنگل میں کسی بھی جانور کا اگلے دن زندہ رہنا ایک موجزے سے کم نہیں ہوتا خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں چیتے شیر جیسے جنگلی جانور ڈیرہ ڈالتے ہوں ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا ناظرین کوئی بھی جانور جب چیتے کے علاقے میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی یہ کامیابی زیادہ دن برقرار نہیں رہتی کیونکہ جس علاقے میں چیتا رہتا ہے اس علاقے میں کوئی اور جانور اس کے مقابلے میں آ کر نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ اس کا صفایہ کر دیتا ہے اسے کچھ ہی دنوں میں جان سے مار دیتا ہے اس کی مکمل نسل تباہ کر دیتا ہے کیونکہ جنگل وہ دنیا ہے جہاں سارے جانور روز ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں انہی میں وہ جانور ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا شکار بن جاتے ہیں مادہ چیتا خوبصورت خطرناک اور بہت شکاری جانور ہے چیتے چھپ کر وار کرتے ہیں اور ان کا وار بہت خطرناک ہوتا ہے اکثر ممالک میں انہیں بڑی بلی بھی کہا جاتا ہے فیمیل چیتا ایک وقت میں دو بچوں کو جنم دیتی ہے اور یہ بھی بہت خطرناک جانور ہوتی ہے ان کے بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ لکڑ بگے سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب لکڑ بگا ان کے پاس بھی ڈگ مگاتا ہے تو وہ کچھ ہی دیر بعد موت کی نیند سو چکا ہوتا ہے کیونکہ کون ہے ماں ایسی جو اپنے بچوں کو دوسرے جانور کے ہاتھ جانے دے ناظرین چیتے کا شکار کرنے کا انداز آپ دیکھیں کس طرح خاموشی سے اپنے شکار کو تاکب کر کے بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر شکار کے پاس پہنچتا ہے اتنے دھیمے قطموں سے چلتا ہے کہ سامنے والے جانور کو اس بات کا علم نہ ہو کہ اس پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے اس کے نوکیلے دانت اس کا طاقتور جبڑا اور اس کے مضبوط اور طاقتور پنجے اس کو بھاگنے اور شکار کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں جنگل میں اس کا سب سے پسندیدہ شکار ہرن ہوتا ہے اور جب اس کے سامنے آ جائے تو اس کے موں میں پانی آنے لگتا ہے تو پھر یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے ہرن ہمیشہ گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور گروپ میں ہی وہ سارا دن گزارتے ہیں اور چیتہ اکیلا ہی کافی ہے اور شکار کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیکھئے کتنی خاموشی سے یہ چیتہ ہرنوں کے گروپ میں پہنچا اور ان پر چھپٹ پڑا ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہم کسی نہ کسی ہرن کو دبوچ ہی لیں گے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے پورے گروپ میں کسی ایک کو یہ دبوچ ہی لیتے ہیں کیونکہ ہرن اچھا خاصا جانور ہے نہ صرف ایک چیتے کا بلکہ ایک ہرن کو شکار کرنے کے بعد ان کی پوری فیملی کا سروائیو ہو جاتا ہے اور ایک ڈاکومنٹری کے مطابق ہرن پورے جنگل میں وہ واحد جانور ہے جس کا سب سے زیادہ شکار کیا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بڑا شکاری جانور ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ زیادہ دیر بھاگ نہیں سکتا ہرن کچھ ہی لمحے بھاگنے کے بعد تھک جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تھکتا ہے تو بڑا جانور جب اسے دبوشتا ہے تو اس کے نازک حصے یعنی گردن پر وار کرتا ہے اور اسے چند ہی منٹس میں اپنے خالق حقیقی سے جاملواتا ہے اور کچھ ہی لمحے بعد اس کو موت کی نیند میں سلا دیتا ہے اور پیٹ بھر کے ہرن کو انجوائی کرتا ہے ہرن زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتا جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا چیتا اس کے نازک حصے گردن پر وار کر کے اسے زمین پر گراتا ہے اور کچھ ہی منٹس میں چیر پھاٹ دیتا ہے حالانکہ ہرن جان بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بھوکا شکاری کس قدر اتاولہ ہوتا ہے اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ کون اپنی جان اتنی آسانی سے دینا پسند کرتا ہے جب بھی کوئی بھی جانور کسی بھی جانور کو دبوستا ہے چیر پھاٹ دینے کے لیے کوشش کرتا ہے تو سامنے والا جانور اپنے جی جان سے کوشش کرتا ہے اپنی انتھک محنت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے آج میں اسے بجھا ہوں کچھ دن میں اور جی لوں لیکن جب بھوکا شکاری جانور اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے وہ اسے چیر پھاٹ دیتا ہے ناظرین چیتے کی بھاگنے کی رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور وہیں اگر بات کی جائے ہرن کی تو ہرن کی بھاگنے کی رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے تو بلکل اس رفتار سے بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دونوں بھاگیں تو ہرن کتنی دور بھاگ سکتا ہے بلاخر اسے چیتے کے چنگل میں آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں بھاگنے دیتا اسے اور چیتا جب ہرن کو نہ شکار کر سکے تو اس کے بچوں پر وار کرتا ہے کیونکہ اس کے بچے اتنا نہیں بھاگ سکتے اور بچوں کا شکار تو وہ کچھ ہی منٹس میں کر دیتا ہے اس لیے اکثر چیتا اسے نشانہ بنا لیتا ہے ہرنچاہے جتنی مرضی جان مار لے آخر میں وہ چیتے کے چنگل میں آ ہی جاتا ہے اور چیتے کے دن بھر کا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور ویسے بھی چیتے کے لیے ایسے نازک جانور کو حدف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہے اس کے لیے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ بندر بہت شرارتی جانور ہے چیتا اس کو بھی نشانہ بنانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن بندر کی رفتار چیتے سے زیادہ ہے کیونکہ بندر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ مار کے بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کام چیتا نہیں کر سکتا دیکھئے کس طرح سے بندر درخت پہ چڑ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چیتا بھی اتنی ہی سپیڈ سے درخت پہ چڑ گیا لیکن بندر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے چھلانگے لگا کے پہن جاتے ہیں درختوں کی ٹہنیوں پر وہ ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چلے جاتے ہیں لیکن چیتے کے لیے یہ کام کافی مشکل تھا چیتا درخت پہ تو چڑ گیا لیکن بندر نے اسے نیچے گرنے پر مجبور کر ہی دیا کیونکہ درخت کی ٹہنیاں کمزور ہوتی ہیں اور چیتے کا وزن ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے کمزور ٹہنیوں پر جب چیتے نے ایک جگہ سے دوسری ٹہنی پر چھلانگ لگائی تو چیتا فوراں سے زمین پر آگڑا اور دیکھئے چیتا کتنا شرمندہ ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا اس طرح بندر نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس قاتل شکاری چیتے سے محفوظ بنا ہی دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا مجھے دیکھنے کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے